Hello everyone, you are welcome to class اور آج ہم بات کرنے والے ہیں کچھ ندی پریوزناؤں کے بارے میں ندی گھاٹی پریوزناؤں کے بارے میں تو اس سے آپ لوگوں کو دو تین چیزیں یاد ہو جائیں گے کہ کونسی پریوزنہ کہاں پر ہے اور کس ندی پر یہ بنی ہوئی ہے تو فرسٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کا ہے چمبل ندی پر اس سے ندی گھاٹی پریوزنہ ہے اس کے لئے آپ لوگوں کو آسانی سے جو ٹرک ہے وہ یاد رکھنی ہے وہ ہے آپ لوگوں کا چمبل کا گنگا راج جیسے ہوتا تھا نا کہ چمبل کے ڈاکو آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گا کہ ڈاکووں کا راج تو آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ چمبل کا گنگا راج تو ڈاکو راج کی جگہ آپ لوگوں کو کیا کر لینا ہے گنگا راج تو گنگا راج کس طرح سے یاد کرنا آپ لوگوں کو کہ جو گنگا ساگر پریوزنہ ہے یہ آپ لوگوں کی مدی پردیش میں ہے اور جو ہے آپ لوگوں کی رانہ ساگر پریوزنہ یہ آپ کی راجستان میں ہے اور جواہر ساگر پریوزنا آپ لوگوں کی راجستان میں ہے آگے چلتے ہیں اور دھیرے دھیرے آپ لوگ اسے بعد میں جب ندیاں جو ہم نے پڑھی ہیں یا ہم آگے جو بھی دیکھیں گے میپ میں ان سے آپ انہیں کوریلیٹ کر سکتے ہیں آگے ہے آپ لوگوں کا دامودر ندی پرستیت ندی گھٹی پریوزنائے اس میں دامودر پتی کو دادو کہتی ہے جو دامودر پتی کو تو دامودر کیا ہو گیا کوئی لڑکی ہو گئی اور وہ اپنے پتی کو کیا کہتی ہے دادو کہتی ہے تو یہاں پہ دیکھتا ہے پتی کو دادو تو یہاں سے آپ لوگوں کا پنچیت تو پنچیت باند جو ہے وہ آپ لوگوں کا جھارکن پرشیب منگال میں ہے اور تلیہ پریوزنا آپ کی جھارکن میں ہی ہے کونار جو ہے جھارکن میں ہے دامودر ندی پریوزنا جھارکن میں ہے اور درگا بیراج آپ لوگوں کا جھارکن میں ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کا جھارکن اور پرشیب منگال سے ہی ڈھارکھنڈ بھی لکھ کے دیکھ لیں گے اوپر تو کیا ہوگا کہ آپ لوگ ان چیزوں کو کوریلیٹ کر پائیں گے تو یہ ٹوٹل کس پہ ہیں پتی کو دادو تو پتی کو دادو کس پہ ہیں دامودر دامودر کہتی ہے پتی کو اپنے پتی کو دادو آگے دیکھتے ہیں ستلج ندی پرستیت ندی گھٹی پریوزنائے اس میں ہے آپ لوگوں کا ستلج بھائی کو ناز یا ناز ٹھیک ہے تو ناز جو ہے وہ یاد کرنے کے لئے لکھا ہو ہے لیکن یہاں پہ آپ ستلج بھائی تو ایک کوئی بھائی ہے جیسے گنڈا والا ہوتا ہے بھائی وہ ہے تو اس کا نام ہے ستلج آپ لوگوں کو اس طرح سے یاد رکھنا ہے جیسے اوپر ہم نے ایک لڑکی بنائی تھی اور اس کا نام دامودر رکھا تھا تو یہاں پہ کون ہے ستلج کیا ہے کوئی بھائی ہے تو ستلج بھائی کو ناز بھائی سے آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے بھاکڑا ناغل جو پریوزنہ ہے وہ پنجاب ہریانہ ہمارچل پردیش اور راجستان سے جڑی ہوئی پریوزنہ ہے اور ای سے اندرہ گاندی نہر پریوزنہ یہ پنجاب ہریانہ اور راجستان سے جڑی ہوئی ایک پریوزنہ ہے اس کے علاوہ ہے کو کو سے ہے کولڈ ایم پریوزنہ ہمارچل پردیش ناتفہ جھاکری پریوزنہ یہ آپ کا ہمارچل پردیش میں سرہند پریوزنا یہ آپ لوگوں کا حریانہ میں ہے اگر آپ لوگوں کو چیزیں یاد نہیں ہو رہی ہے تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک چیز ایک آپ لوگوں کو ون آور کا سیٹ دوں گا کافی سارے لوگوں نے اسے ٹرائی کیا جنہوں نے مجھے پرسنل پوچھا تھا کہ کس طرح سے چیزیں یاد کرنی ہے تو ان لوگوں کو میں یہ چیزیں بتا چکا ہوں آلڑی تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ ون آور سپوچ کیجئے یہ ٹوٹل کیا ہے آپ کا ون آور ہے آپ لوگ اسے تیار کر رہے ہیں تو ٹونٹی منٹ کا آپ کا ویڈیو ہے تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا تو ٹونٹی منٹ کے ویڈیو کو آپ کیا کریں گے اسی ٹونٹی منٹ میں دیکھتے دیکھتے رفلی ٹھیک ہے بہت ہینڈ ڈائٹنگ بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو رفلی کیا کرنا ہے ایک پیپر میں بنا دینا ہے چیزوں کو پھر اس کے بعد جو نیکس ٹونٹی منٹ ہے تو یہ جو رفلی آپ نے بنایا تھا اس کو آپ لگ بھگ ٹھرٹی ٹائم کیا کریں گے ریپیٹیشن کریں گے جب ٹھرٹی ٹائم ریپیٹیشن کر لیں گے تو یہ بلکل فکس ہو جائے گا آپ کے مائنڈ میں تو پھر آپ ایک بلانگ پیز لیں گے اس بلانگ پیز میں ٹرائے کریں گے فائیو ٹائم اسی ٹاپک کو پڑھانے کی یا پڑھنے کی ٹھیک ہے کہ کہاں پر کون کون سی تھی جیسے کہ ستلج ندی پر ندی گھاٹے پریوجنا ہو گئی تو اس میں کیا کرنا آپ لوگوں کو کی جو یہ شورٹ کٹس ہیں انہیں آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں ستلج بھائی کو ناز ٹھیک ہے دامودر پتی کو دادو کہتی ہے یا گنگا راج تو یہ فارمولے آپ لوگوں کو پہلے فارمولے لکھ لینے پھر آپ لوگوں کو کیا کرنی ہے چیزیں ریلیٹ کر لینی ہے ان سے تو چیزیں ریلیٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن اگر آپ ریپیٹیشن کریں گے تھرٹی ٹائم ریپیٹیشن کریں گے بہت تیجی سے کیجئے ریپیٹیشن ریپیٹیشن کرتے ہوئے ایک بات اور اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے کہ آپ کو یاد کرنے کے لئے ریپیٹ نہیں کرنا ہے یاد اپنے آپ ہو جائے گا آپ لوگوں کو بس آپ کو فوکس کرنا ہے کہ ریپیٹیشن بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا ہے کئی لوگ ایک یا دو بار چیزوں کو دیکھتے ہیں انہیں تھرٹی فورٹی پرسنٹ یاد ہو رہا ہے اس کے بعد پھر سے وہ چیزیں بھول جاتے ہیں ہم لوگ تو ہمیں کم سے کم ٹھرٹی ٹو 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 ٹرٹی ٹائم کیا کرنا ہے ریپیٹیشن کرنا ہے ہاں ٹاپک کا اس کے بعد ہے آپ لوگوں کا ناتھ پا جھاکری پریوزنا یہ ہمارچل پردیش میں سرہند کہا ہے آپ لوگوں کا ہریانہ میں آگے چلتے ہیں ستلی ندی پر یہ ہم آلریڈ دیکھ چکے ہیں اس والے کو اور یہاں پر ہے آپ لوگوں کا جو جتنی اوپر آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی تو اگر آپ ان چیزوں کا ریپیٹیشن کریں گے اوپر تو کہیں نہ کہیں دماغ میں وہ چیزیں وکابلری بیٹھ جائے گی اب کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو انہیں انہی چیزوں کو ندیوں سے کیا کرنا ہے ریلیٹ کرنا ہے تو پہلا ہے آپ لوگوں کا ہیرا کن باند کافی پوچھا جاتا ہے تو مہا ندی میں ہے اور یہ کہاں سے ہے اڑیسا میں تو اس کی جو ٹرک ہے وہ ہے آپ لوگوں کا مہان مہان ہیرا ٹھیک ہے آپ لوگوں میں اعترکنا ہے مہان ہیرا مہان ہیرا مہان ہیرا اس طرح سے آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے اسے اس کے بعد ہے ناغار ڈن یہ آپ کا کرشنا ندی پر ہے اور آند copies میں ہے تو اس میں تو بہت ہی سمپل ٹرک ہے آپ لوگوں کے کرشن چڑھے ناغ پر ٹھیک ہے اور ناغ اندھا ہو گیا ہے سیدھے سیدھے اس طرح سے کریے کرشن کہاں چڑھ گئے ناغ پر اور ناغ کیا ہو گیا اندھا ہو گیا تو اوپر کا جو کلیکشن میں نے بنایا ہے چاہے آپ اسے ٹرک اس ٹرک سے یاد کر لیجئے چاہے آپ لوگوں کو یہ ٹرک اگر زیادہ پسند آئے تو یہاں پہ بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اس کو اس کے بعد ہے آپ لوگوں کا فرقہ بانت فرقہ پریوجنا کہاں پہ آپ لوگوں گنگا بھاگی رتھی ندی پر ہے اور یہ کہاں پہ آپ لوگوں کے پرشم بنگال میں ہے تو پھر بھاگی گنگا تو آپ لوگوں کے جو یہ چیزیں آپ سمپلی ان چیزوں کا ریپیٹیشن کرنا شروع کر دیجئے کاکڑا پار پریوجنا یہ تاپتی ندی پر ہے یہ گجرات میں ہے تو کیکڑے کا تاپ مان اس کے بعد چلتے ہیں آگے سردار سروور پریوجنا سردار سروور پریوجنا نرمدہ پر ہے مدی پردیش مہاراست راجستان گجرات تو یہاں پہ رہے آپ لوگوں کا سردار نمر ہوتے ہیں سردار نمر ہوتے ہیں اب میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کے پہلے اسے فنس کر لیتے ہیں ایک بار پھر آپ لوگوں کو ایک نئی چیز بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ لوگوں کو اسے یاد کرنا ہے ماتا ٹیما باند یا ماتا ٹیلا باند یہ بیتواہ ندی پر ہے تو اسے یاد کرنا ہے ماتا کی بیت بچبن میں کیا ہوتا تھا کہ ماتا کیا کرتی تھی بیت لگتی ماہ کرتی تھی تو آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گا کہ ماتا کی بیت بھیما پریوجناہ یہ پعانہ ندی پر ہے تو آپ کو یاد کرنا ہے پاؤن پتر بھیم ویسے تو پاؤن پتر ہنوان ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ لوگوں یاد رکھنا ہے پاؤن پتر بھیم ہے دلہستی پریوزنا یہ چناب ندی پر ہے اور جمہو کشمیر میں ہے تو دلہن کہاں ہے چینی ہے مطلب کوئی کسی کی شادی ہوئی اور اپنی دلہن کہاں سے لے کے آیا چینی سے لے کے آیا ہے ستلج پریوزنا بھی چناب ندی پر ہے جمہو کشمیر میں ہی ہے تو ستلج چین آجا ستلج چین آجا یا آپ سیدھے یہ کر لیجئے کہ دلہن دلہا چینی ہے یا دلہن چینی ہے اس طرح سے کر سکتے ہیں اور وہ ستلج میں گئے ہیں تو آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں کہ ستلج کو دیکھنے گئے بان شاگر یوزنا یوزنا کا ہے سون ندی پر سونے کا بان یہ جو ہے وہ کس کا ہے آپ لوگوں کا سونے کا بان ہوں پھولی آپ کو سیدھے سیدھے یاد ہوتے جا رہے ہوں گے جیسے کی کھیکڑے کا تاپمان ہو گیا پھر بھاگی گنگا ہو گیا سردان نمر ہوتے ہیں تو اپنے آپ لوگ دیماغ میں بیٹھتی چل رہی ہوں گے چیزیں تو یہ جو امپورٹن چیزیں ہیں آپ لوگوں کو اپنے آپ چیزیں یاد ہو جائیں گے اگر آپ لوگ پریکٹس کریں گے تو دوبارہ یاد کرنے کی جورت نہیں پڑے گی اس کے بعد ہے چلبل تلبل جھیلم تو یہ آپ کا ہے بلبل کا جھولا تو بلبل کا جھولا جھیلا آپ سیدھے سیدھے یاد کر لیجے کہ جو چلبل پانڈے ہے اس نے کافی جھیلا اپنی لائف میں تو یاد ہو جائے گے آپ لوگوں کو رنجیت ساغر پریوزنا راوی ندی پر ہے تو رنجیت کا راوی سے پیار رنجیت کو راوی سے کیا ہو گیا پیار ہو گیا اس کے بعد ہے اڑکی پریوزنا پیریار ندی پر ہے تو پیریار میں ڈوب کی پیریار میں کیا کی گئی ہے ڈوب کی تو ڈوب کی کہاں لگائے گئی پیریار میں اکائی تاپتی تو تاپمان سے اوبکائی آ گئی تاپمان سے کیا ہو گئی آپ کی اوبکائی آ گئی آپ کو ناکپور پریوزنا قراری ندی تو یہ آپ لوگوں کے مہاراست میں تو ناکپور کو گاڑی ناکپور کی گاڑی کر دیجئے اس کو ناکپور کی گاڑی پوچم پاد پریوزنا گودہ وری پر ہیں تو پہنچ گود میں گود میں پہنچ گود میں پہنچ یہ کہاں ہیں آپ لوگوں کا کرناٹک میں ہیں یا آپ سیدھے سیدھے بول سکتے ہیں کہ کرناٹک کی گودہ میں پہنچ اس طرح سے جائک واری پریوزنا یہ گودہ وری میں ہیں اور یہ کہاں ہیں آپ لوگوں کی مہاراست تو آپ لوگوں کو کرنا ہے کباری گود میں کباڑی گود میں تو آپ کو جائے کباڑی سے کباڑی یاد ہو چاہے گا اب چیزیں کیا ہے کہ سبوچ کیجئے کہ آپ لوگوں کو یہ یاد کرنا ہے ساری چیزیں ہوتا یہ ہے کہ کئی بار یہی چیز یاد نہیں آتی کہ میں نے جو فارمولا بنایا تھا وہ فارمولا ہی کیا تھا وہی بھول جاتا آدمی تو اب دیکھیں یہاں سے شروع کرتے ہیں شروع سے ایک تو ہم نے کرشن بنائے تھے یہ آپ لوگوں کے کیا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کرشن بنا لیے دوسرا میں نے بنایا مہان ہیرہ ایک میں نے یہاں پہ کیا کر لیا ہیرہ بنا رکھا ہے اب پھر بھاگی گنگا تو یہ میری کیا ہے یہاں پہ گنگا بھاگی ایک کےکڑے کا تاپان یہ میرا کیا ہو گیا یہاں پہ میں نے رفلی کےکڑا بنا رہا ہوں ایک میں نے بنا لیا سردار یہ کون ہے سردار ہو گیا اس کے ماتا کی بیت یہ میں نے چتر بنا لیا ہے ماتا کی بیت پون پتر بھیم آپ دیکھیں پون پتر بھیم میں نے کیا بنا لیا ہے یہاں پہ بھیم بنا لیا ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ لوگوں کے اسی طرح سے آپ لوگوں کو نیچے کیا کرنا ہے رنجید بنا دینا ہے اس کے ہاتھ میں اس طرح سے اور اسے کس سے پیار ہو گیا راوی سے پیار ہو گیا اب آپ لوگوں کے پاس جب یہاں پہ لگ بگ آپ لوگوں کے جو یہ ہیں 10 to 15 اور 10 to 15 آپ لوگوں نے پکس بنا دی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے ایک پیج میں بنا دو رفلی آپ لوگ بہت زیادہ اس پہ کلاکاری کرنے کی جورت نہیں ہے برٹ رفلی یاد رکھنے کے لئے اچھا یہ کیا بنایا تھا ہم نے یہ میں نے باسوری پکڑایا تھا یہ کریشن تھے یہ ہیرہ ہو گیا تو ہیرہ کیسا ہے مہان ہیرہ ہے یہ گنگا ہے گنگا بھاگی ہو گیا اور کےکڑا یہ کےکڑا بنایا تھا کےکڑے کا تاپمان تھا اور یہاں پہ میں نے یہ سر میں کیا بنائی تھی پگڑی بنائی تھی تو میں نے بنایا تھا سردار نمر ہوتے ہیں اور یہاں پہ میں نے بنایا تھا ماتا کی بیت بیتوا ندی ماتا ٹیلا ہو گیا آپ لوگوں کا آگے چلتے ہیں یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو بنایا تھا کی جو یہ بنایا تھا میں نے آپ لوگوں کا یہ کون تھا یہ تھا رنجیت اور رنجیت کو پیار ٹھیک ہے تو ہو گیا آپ لوگوں کا کہ رنجیت ساگر کہاں ہے راوی ندی پر تو اس طرح سے آپ لوگوں کا یا اب یہاں پہ تھوڑا سا اور بنا سکتے ہیں آپ کی یہ پیریار ندی بنا یہ گنگا ندی ہے گنگا ندی کے سامنے پیری آر ندی بنا دیجئے اور پیری آر میں کیا کر رہا ہے کوئی ڈوپکی لگا رہے ہو جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ڈوپکی لگا رہے تو ہو گیا آپ کا پیری آر میں ڈوپکی تو کہیں نہ کہیں آپ لوگوں پکچر جو ہے جتنے ہیں یہ 15 اگر آپ اسے تریڈیشنل طریقے سے کریں گے تو آپ کو اسے اگر آپ 20 دن بھی یاد کریں گے کچھ نے کچھ چھوٹ جائے گا لیکن اگر آپ پکچر آئی جیشنل سے کریں گے چھوٹا فٹا فٹ اپنے پکچر بنائیے یہ ہو گیا آپ کا گنگا ہو گئی یہ پیری آر ہو گیا یہ کیا آپ کا کےکڑا ہو گیا یہ آپ لوگوں کا کیا ہو گیا پاؤن پتر بھیم ہو گیا اور یہاں پہ اوکے میں نے یہاں پہ سردار بنایا تھا اوکے تو سردار نمر ہوتے پاؤن پتر بھیم ہو گئے یہاں پہ اور تاپمان ہوا تھا تو کائی آئی تھی میری ٹھیک ہے گود میں کباری گود میں تو یہ سارے کیا ہو گیا آپ لوگوں کے یاد ہو جائیں گے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے اور لیکن کیا کرنا آپ لوگوں کو پریکٹس بڑھا دینی ہے چلیے اب نیکس چلتے ہیں یہاں پہ کچھ یہاں پہ فیکٹ ہیں آپ لوگوں کے پاس کہ بہود دیشی ہے ندی گھاٹی پریوزنا اسے سمبندت کچھ تتے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں تو دامو در ندی پریوزنا ستندر بھارت کی پرثم بہود دیشی پریوزنا تھی تو دامو در ندی کیا تھی آپ لوگوں کے سب سے پہلی کیا تھی بہود دیشی ہے ملٹی پرپس جو پریوزنا تھی وہ تھی اور اس یوزنا کو امریکہ کی ٹینیسی یوزنا کے موڈل کے آدھار پر بنائے گیا تھا ٹینیسی یوزنا دامو در ندی کو بنگال کا شوق بھی کہا جاتا ہے یہ ہم آرڑی جانتے ہیں پنجاب میں ستلج ندی پر استد بھاکڑا ناغل ماند پریوزنا بھاکڑا ناغل کیا ہے سب سے بڑی پریوزنا ہے بھوکمپی چھتر میں استد یہ وسو کا سب سے اونچا گرطویاں باند بھی ہے تو یہ بھی آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ سب سے اونچا گرطویاں باند بھی بھاکڑا ناغل باند بھی ہے اور اس کی سہائک جو اندرہ گاندی پریوزنا ہے کے تحت راجستان تک اندرہ نہر کا وقاس کیا گیا ہے جو بھارت کی سب سے بڑی نہر پرنا لی ہے تو اندرہ گاندی نہر کیا ہے آپ لوگوں کے سب سے بڑی نہر پرنالی ہے بیہار کا شوک کسے کہا جاتا ہے کوشی ندی کو کہا جاتا ہے پر بھارت وہاں بنگال کے سنکت پریوزنا کوشی پریوزنا بھی بنی ہوئی ہے ہیرہ کنڈ باندھ اڑیشہ وچھتیزگڑ کی سیما پر مہاندی پر منا ہوا ہے اور یہ سب سے لمبا باندھ ہے ہیرہ کنڈ تو ہیرہ کنڈ کیا آپ لوگوں کا سب سے لمبا باندھ ہے اور آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے یہ سب سے بڑی یوزنا کون سی تھی سب سے بڑی پریوزنا آپ لوگوں کی بھاکڑا ناغل اس کے بعد ہے آپ لوگوں کا پرامبی کولم پریوزنا کیرال کی آٹھ چھوٹی چھوٹی ندیوں پر استحت ہے پرامبی کولم تو پرامبی کولم کتنی ندیوں پر استحت ہے آپ لوگوں کی کیرال کی آٹھ چھوٹی چھوٹی ندیوں پر سرابتی پریوزنا جو ہے سرابتی ندی پر ہے اور سرابتی ندی کہاں پر ہے آپ لوگوں کی کرناٹک پر ہے پورنا یوزنا پورنا ندی پر مہاراست میں استحت ہے باغی پریوزنا مدی پردیش میں ہے باغی ندی پر ہی ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کو سیدھے راجے یاد رکھنے ہیں باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انسی پر ہے گرنا پریوزنا گرنا ندی پر ہے پنامہ پریوزنا پنامہ ندی پر ہے گجرات میں ہے مہاراست پر ہے کانگ سابتی پریوزنا کانگ سابتی ندی پر ہے گھاٹ پربھا پریوزنا و ہٹکل پریوزنا جو ہے وہ گھاٹ پربھا ندی پرستیت ہے رام گنگا پریوزنا رام گنگا ندی پر ہے کوئینا پریوزنا جو ہے وہ مہاراست میں ہے کوئینا ندی پر کنڈا پریوزنا جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تمیلاڈو میں ہے تنگ بدرا تنگ بدرا ندی پر آندر پردیش و کرناٹک کی سنگت پریوزنا ہے مئیو راکشی پریوزنا جو ہے وہ آپ لوگوں کی پرشیب منگال میں ہے تو اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو یہ والا آپ لوگوں کو صرف ندی کیا کرنا ہے ندی تو پریوزنا کے نام پر ہی ہے تو سیدھے آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے کہ جو اس کے راجے ہیں اور باقی اوپر میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ جو یوزنائے ہیں ان کے شورٹ کٹس ہم لوگوں نے دیکھے ہیں لگ بگ 50% آپ لوگوں کو یاد ہو گیا ہوگا اور باقی آپ پریکٹس کریں گے 20 مینٹ بھی پریکٹس کریں گے تو کافی کچھ آپ لوگوں کو لگ بگ 70% آپ لوگوں کو بہت اچھی سے یاد ہو جائے گا تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں تب تک کے لئے گوڈ بائے